انڈرورڈ ڈان انہیں ستراندھ دھماکوں کا مکہ روپی اندراشتی آتنگ کی آتنگ کا فینانسر اور بھارت کا موسٹ وانٹڈ ڈاؤد ابراہیم کو پکڑ کر بھارت لائے گی موڈی سرکار گرہ منتری راجنات سنگھ نے سنست کو جانکاری دی ہے کہ ڈان کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاؤد کے پاکستان میں ہونے کی خبر ہے لیکن پاکستان ہمیشہ انکار کرتا رہا ہے کب تک آزاد رہے گا ڈاؤد کب تک ڈاؤن کو بچائے گا پاکستان کب تک بھاگے گا موسٹ وانٹڈ سنست میں موڈی سرکار کا اعلان ڈاؤن کو پکڑنے کی جاری ہے کوششیں ڈاؤد ابراہیم کاسکر یعنی ڈی کمپنی کا سرگنا 1993 دھماکو کا ماسٹر مائنڈ اور بھارت کا موسٹ وانٹڈ کہتے ہیں اس ڈاؤن کو گیارہ ملکوں کی پولیس ڈھونٹ رہی ہے لیکن اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے مگر ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ڈاؤد بھارت کی گرفت میں ہو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ڈاؤد بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کی پکڑ میں ہو جی ہاں کیندر کی موڈی سرکار نے ساف کیا ہے کہ خونی کھیل کے سب سے خونخار کھلاری کو پکڑنے کی سنجیدگی سے کوشش کی جا رہی ہے ڈاؤد پچھلے 20 سال سے بھارت کی پکڑ سے دور پڑوسی ملک کی گود میں چھپا ہے لیکن اسے پکڑنے کی اتنی شدت سے کبھی چرچہ نہیں ہوئی جتنی پچھلے کچھ مہینوں میں ہو رہی ہے پردھان منتری بننے سے پہلے نریندر موڈی نے بھی ساف کیا تھا کہ داؤد کو لے کر کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی داؤد کو پکڑ کر بھارت لانے کی بات پہلی بار منموہن سرکار نے اٹھائی تھی منموہن کیبینٹ میں گرہ منتری رہے سوشیل کمار شندے نے کہا تھا کہ ڈی کمپنی کے سرگنہ کو پکڑنے کے لیے ٹھوس پلان تیار کیے جا رہے ہیں اور اگر ضروری ہوا تو امریکی ایجنسیوں کی بھی مدد لی جائے گی شندے کے بیان کے بعد داؤد کو بھارت لانے کا مددہ ٹول پکڑتا گیا بیان پر جم کر سیاست بھی ہوئی اور اس وقت وپکش میں بیٹھی بی جے پی نے تتکالین منموہن سرکار پر جم کر نشانہ بھی سا تھا لیکن سرکار بدلنے کے بعد مددہ ٹھنڈے بستے میں نہیں گیا بلکہ موڈی سرکار نے پچھلی سرکار کی یوجناؤں کو آگے پڑھایا نئی سرکار کے شپت گرہن سماروہ میں جب پاکستان کے پردھان منتری بھارت پہنچے تو باتچیت کے دوران نرندر موڈی نے ٹی کمپنی کے سرگنہ کا مددہ اٹھایا اور دو ٹوک کہا کہ اب بہت دنوں تک نہیں بچ پائے گا داؤد داؤد کو پکڑنے کی موڈی سرکار کی کوششوں کا وپکش نے بھی سواگت کیا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر بھارت کا موسٹ وانٹیڈ پکڑا جاتا ہے تو دیش کے لیے بڑی کامیابی ہوگی اپراد کی کالی دنیا کے ڈون نے بھارت میں نہ جانے کتنے اپراد کیے کتنے بے گناہوں کی زندگی لے لی اور پاکستان میں جا کر چھپ گیا ایسے میں اگر داؤد ابراہیم دھرا جاتا ہے تو دیش کے لیے واقعی بڑی کامیابی ہوگی اس دن کا انتظار پورے دیش کو رہے گا آج تک بھی رو داؤد کو پکڑنے میں نہ جانے کتنی سرکاریں کوشش کر چکی ہیں اور اسپل رہے ہیں اب کیا ہے کامیابی کا نیا نسخہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے کراچی میں ہے داؤد کا آشیانہ ہر کوئی جانتا ہے شہر کے پوش علاقے کلفٹن میں بنے اس کے بنگلے کی تصویر آج تک کے پاس موچھو تھے یہی نہیں داؤد کے دو اور بنگلے کراچی میں ہیں داؤد کے بنگلے کی سرکشہ پاک رینجرز کے حوالے ہیں اور یہاں آئیس آئی یا داؤد کی اجازت کے بینا کسی کی انٹری نہیں ہوتی آخر داؤد ابراہیم کہاں چھپا ہے پاکستان میں ہے یا پھر کسی دوسرے دیش میں ہے ڈی کمپنی کا سرگنا بھارت بار بار ثبوت پیش کرتا رہا ہے کہ پاکستان میں ہی رہتا ہے تیرانبے دھماکوں کا مکھہ آروپی چند دنوں پہلے آج تک نے بھی اس بات کی پرطال کی تھی کہ آخر انڈرورڈ ڈان کا ٹھیکانہ ہے کہاں ذرا اس پوش بنگلے کو گوھر سے دیکھئے کہتے ہیں کراچی کے کلیفٹن علاقے میں بنے اس آلیشان بنگلے میں رہتا ہے داؤد ابراہیم بنگلے کی سرکشہ پاکستان رینجرز کی حوالے ہے اور تام جھام ایسا کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے بنگلے کو پورا کراچی وائٹ ہاؤس کے نام سے جانتا ہے دلچسپ یہ کہ کراچی میں کلیفٹن علاقے کے اس بنگلے میں رہتا تو داؤد ہے لیکن اس کا نام یہاں ملک اقبال ہے بھارت بھی خفیہ ایجنسیوں کی فائلوں میں بھی داؤد کا یہی پتہ درج ہے اس وقت ہم اس روڈ کے ساتھ سامنے سے گزر رہے ہیں جس روڈ کے اوپر داؤد ابراہیم جس کو یہاں پہ مچھڑ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا گھر موجود ہے یہ گھر جو اس وقت میرے الٹے ہاتھ پہ آ رہا ہے یہ سفید رنگ کا گھر جو وائٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کا گھر ہے جب آج تک نے پوری دنیا کو داؤد کے بنگلے کی تصویر دکھائی تھی تو تتکالین مرموحن سرکار نے پاکستان سے داؤد کو سوپنے کی مانگ کی تھی لیکن پاکستان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اس بات سے انکار کرتا رہا کہ داؤد کو اس نے پناہ دے رکھی ہے پھر آج تک نے کراچی میں داؤد کے دو اور بنگلے ڈھونڈ نکالے داؤد کا وہ پورا سامراجی ڈھونڈ نکالا جہاں سے وہ کالی دنیا کا کاروبار چلا رہا ہے کلیفٹن کے علاوہ کراچی میں داؤد کا دوسرا پتہ ہے ہاؤس نمبر 39 F622 سٹریٹ نمبر 22 مرگلہ روڈ ڈاؤد کے ان بنگلوں کی تصویریں دیکھ کر بھی پاکستان کو بھروسہ نہیں ہوا تو آج تک نے ڈاؤن کے اس دیسرے ٹھکانے کو بھی ڈھونڈ نکالا جو پاکستان کے اس علاقے میں ہے جہاں پاکستانی سینہ اور دوسری ایجنسیوں کے بڑے بڑے ادھکاریوں کے آشیانے ہیں نورا باغ علاقے میں بنے اس بنگلے سے داؤد ریال اسٹریٹ کا کاروبار چلاتا ہے آج بھی ہم آپ کو ایک اور ایڈریس دکھا رہے ہیں کراچی میں دیفنس ہاؤسنگ آثورٹی میں موجود ہاؤس نمبر سکس اے پانے تنظیم دیفنس آفنگ آثورٹی یہ ایڈریس وہی ہے یہ ایک اور مینشن ہے ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جس کے سراؤنڈنگ میں جس کے آس پاس ڈپلومیٹس کے رہائش گاہ ہے گیوورنروں کے گھر ہیں 1993 تھماکوں کے بعد جب داؤد بھارت سے بھاگا تو کچھ دنوں تک مدھ ایشیا میں شرن لی اور پھر پاکستان پہنچ گیا بتاتے ہیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی مدد سے اس نے کراچی میں کالی دنیا کا کاروبار کھڑا کر رکھا ہے آج تک نے داؤد کے ٹھکانوں کی تصویریں دکھائیں لیکن اس سے پہلے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں نے کئی دوسرے سبوت بھی پیش کیے اور پاکستان کو بتایا کہ بھارت کا most wanted وہیں چھپا بیٹھا ہے ابھی حال میں جب IPL spot fixing case میں داؤد کا نام آیا تو دلی پولس نے باقاعدہ داؤد کے فون ٹیپ کرنے کے ثبوت پیش کیے وہ سارے کال بھی پاکستان سے آئے تھے لیکن پاکستان نے نہ تو کبھی داؤد کے ہونے کی بات مانی اور نہ ہی کبھی داؤد کو لوٹانے کی بات کی بہرحال اب وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی پول کھلے گی اور داؤد اسی کے آنگن سے پکڑا جائے گا آج تک بیورو بھارت نے پاکستان کو داؤد کے دمام ثبوت سوپے بتایا کہ داؤد کراچی میں کہاں رہتا ہے تصویریں دکھائیں لیکن پاکستان ماننے کو تیار نہیں قریب ایک سال پہلے ایک بار پاکستان نے مانا ضرور تھا کہ داؤد پاکستان میں ہے لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بھیتر بیان سے پلٹ بھی گیا ایک دو تین تجواب ملے گا ہمارے دیش میں نہیں رہتا ہے دی کمپنی کا سرگنا لیکن بھارتی یہ خفیہ ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہی ہے بھارت کا موسٹ وانٹڈ اس بات کی تصدیق اس وقت بھی ہوئی تھی جب لشکر کا بم ایکسپرٹ عبدالکریم ٹنڈا اور انڈین مجاہدین کا یاسین بھٹکل بھارتی جاچ ایجنسیوں کے حد تھے چڑھا آتنک کے دونوں سوداگروں نے پوچھتاش میں بتایا کہ داؤد کراچی میں ہے اور باقاعدہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی پناہ میں رہ رہا ہے حالانکہ ٹنڈا اور بھٹکل کی گرفتاری کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ کراچی میں داؤد کا ٹھکانہ بدل دیا گیا ہے خبر آئی کہ کلیفٹن روڈ کے 57 نمبر منگلے سے نکال کر آئی ایس آئی نے انڈر ورلڈ ڈاؤن کو دوسرے پتے پر شفٹ کر دیا لیکن آج تک نے داؤد کا وہ پتہ بھی ڈھونڈ نکالا داؤد کا سب سے تازہ ٹھکانہ ہے کوٹھی نمبر سی اڑتیس بلوک دو حاکم الوی روڈ نزدیک عبداللہ شاہ گازی مزار کلیفٹن کراچی مسئلہ یہ نہیں کہ داؤد کراچی کے کس گھر میں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تمام ثبوتوں اور تصویروں کے باوجود پاکستان نے یہ کبھی نہیں مانا کہ ڈاؤن اس کی پناہ میں ہے مئی 2011 میں پاکستان کے تقالین آنترک سرکشہ منتری رحمان ملک نے صاف لفظوں میں سفید جھوٹ بولا کہا پاکستان میں نہیں ہے داؤد لیکن اگست 2013 میں اچانک پاکستان پوری دنیا کی نظریں ٹک گئیں 9 اگست 2013 کو پاکستانی پردھان منتری کے وشیش دوت شہریار خان نے کہا اب تک داؤد پاکستان میں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے خدیر دیا گیا ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو گرفتار کر لیا جاتا ہم ایسے گینگسٹر کو اپنی زمین کا استعمال کرنے نہیں دیتے شہریار خان کے اس بیان نے سب کو چونکا دیا یہ بات الگ ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہی شہریار خان اپنے بیان سے پلٹ گئے لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا پڑوسی ملک نے کم سے کم اتنا تو مان ہی لیا تھا کہ داؤد پاکستان میں ہی تھا شہریار خان کے بیان کے چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ جس وقت نوال شریف کے وشیش دوت واپس کراچی لوٹ آیا تھا دنیا کو پتا ہے کہ داؤد ابھی کراچی میں ہی ہے لیکن پاکستان کو نہیں پتا دنیا کو پتا ہے کہ داؤد کراچی میں کہاں رہتا ہے لیکن پاکستان کو اس کے ٹھیکانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم آج تک بیورو